اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی نائٹین سکسی فائیو کے اوپر تو میں صرف اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ چھ سپٹیمبر اندیس سو پینسٹھ بارہ سال کا تھا میں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے جب شیلنگ کی رات کو شیلنگ کی آوازیں آنے شروع ہوئی اور پھر چھت پہ چڑھ کے بوم بلاسٹ کی ہمیں ہمیں نظر آتی تھی اپنے چھت سے تو مجھے یہ وہ کبھی نہیں بھولتا کیونکہ میں اپنے مابب کی اس شکلوں پہ خوف تکھا اس رات ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا سات سپٹیمبر کو زمان پاک میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ایک کاؤنسل آف وار ہوئی سب جمع ہوئے ایک رومر تھی کہ رات کو ہندوستان کے پہرے ٹرو پریزڈٹ لاہور میں ڈراپ ہونا ہے تو ہماری پھر ایک ایک سیول ملٹ سیول فورس پنی سب جتنے بھی میرے بڑے کزنز تھے انہوں نے زمان پاک میں مورشہ بنایا انڈین پیرٹ ٹروپلز کی انتظار میں میں بارہ سال کا تھا میں اپنے والد کی بندوق پگڑی اور میں بھی پہنچ گیا ان کے ساتھ گارڈ ڈیوٹی دینے کے لیے جیسے ہی میں وہاں پہنچا میرے کزنز نے مجھے واپس بھیج دیا کہ لیے تم بہت چھوٹے ہو تم نہیں کر سکتے یہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کیا میں کو ساپنے آپ کو میں صرف بارہ سال کا ہوں بہرحال میں گھر چلا گیا اگلے دن پتا چلا کہ انڈین پیرٹ ٹروپلز تو نہیں آئے لیکن میرے کزنز نے رات کو ایک ہمارے وشتدار کے پر گولیاں چلا دی خوش قسمتی سے ان کے نشانے برے تھے اسیے وہ بچ گئے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس طرح کی ایک پاکستان میں وہ جو ایک لہر تھی ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی یعنی جو میں نے وہ جذبہ دیکھا تھا میں نے وہ کبھی ویسا جذبہ آج تک نہیں دیکھا ہم سب فوجی بنا چاہتے تھے اگر میں یہ ٹرکٹ کی طرف نہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی آج رٹائیڈ فوجی ہوتا میں آج اپنی فوج کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ نائنٹین سکسٹی فائیو جس طرح ہماری فوج نے لہور کو ڈیفینڈ کیا اور مجھے یاد ہے کہ میں کتنا فخر تھا